السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو ما چینل مظہر میں ہو آئیے فرینڈز بینہ ٹامیس کے آج کی ویڈیو سٹار کرتے ہیں فرینڈز یہ پہلے نمبر پر کوئیٹا گلیڈی ٹرس ہیں اس نے چار میچ پلے کی ہیں چاروں ہی ون کی ہیں زیرو لوز ہے زیرو ڈرائز اور اس کے آٹھ پوائنٹ ہیں اور اس کا رن ریٹ ہے پلس زیرو شارعہ پانسو ایک آٹھ دوسرے نمبر پر اسلام آباد یونائٹڈ آگئی ہیں انہوں نے پانچ میچ پلے کر لی ہیں اور تین ون نے دو لوز ہے زیرو ڈرائز چھے اس کے پوائنٹ ہیں اور اس کا رن ریٹ ہے پلس زیرو شارعہ دوسرے نمبر پر پشاور ظلمی ہیں پشاور ظلمی نے چار میچ پلے کی ہیں دو ون نے دو لوز ہے زیرو ڈرائز چار اس کے پوائنٹ ہیں اور اس کا رن ریٹ ہے پلس ایک اشارعہ دوسرے تہتر چوتھے نمبر پر لاہور کلندرز ہے لاہور کلندرز نے پانچ میچ پلے کی ہیں 2 win 3 lose ہے 0 dry 4 اس کے پوائنٹ ہے اس کا رن ریٹ ہے मینس 0 اشاریا 727 پانچویں نمبر پر ملتان سلطان ہے ملتان سلطان نے 4 match play کی 1 win 3 lose ہے 0 dry 2 اس کے پوائنٹ ہے اس کا رن ریٹ ہے مینس 0 اشاریا 108 6 نمبر پر سب سے لاست جو ٹیم ہے وہیں کراچی کنگی اس نے 4 match play کی 1 win 3 lose ہے 2 اس کے پوائنٹ ہے او اس کا رن ریٹ ہے मینس 1 اشاریا 14 تو اور میں بتاتا چلوں کہ بہت سے فرینز ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ کراچی کینگ سے باہر نکل گئی ہیں فرینز ابھی ملتان بھی چار میں سے تین ہاری ہے اور کراچی کینگ بھی چار میں سے تین ہاری ہے تو ابھی کوئی ٹیم بھی باہر نہیں ہوئی ابھی تو بہت چانس ہے ابھی تو کافی دور ہے ابھی یہ ٹیم باہر نہیں ہوئی ہے اور بس آگے میں بتاتا ہوں کہ کل کون کون سا مینچ ہے کل چوبیس فروری ہے چوبیس فروری کو پشاور ظلمی اور ملتان سلطان کا ساڑھے چار بجے مینچ ہے اور چوبیس فروری کو ہی ایک دوسرا مینچ بھی ہے کوئیٹا گلیڈیٹرز اور کراچی کینگز کا وہ نو بجے ہے اور بس آج کی یہی اپ ڈیٹ تھی ایک بار پھر بتاتا چلوں ابھی کوئی ٹیم کنفرم باہر نہیں ہوئی ہے ابھی سبی کے پاس کھلنم کھلا چانس ہے اور جیسے ہی خطرہ ہوگا تو میں ایک ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا کہ بھئی اس ٹیم کو خطرہ ہے اور یہ باہر ہونے والی ہے اور کس کنڈیشن میں باہر ہوگی لیکن ابھی کوئی خطرہ نہیں ہے تھانکس فور وچنگ اللہ حافظ